بخریز کا جو چاند نکلتا ہے چاند نکلنے کے بعد جو راتیں شروع ہوتی ہیں یہ دسوں راتیں بڑی اچھی ہیں حبادت والی بہت فضیلت والی اور یہ جو نو دن ہوتے ہیں یہ روزے کے حساب سے اور نفل حبادت کے لحاظ سے بہت فضیلت والے ہیں آگے جا کے عرفے کو دس نو تاریخ کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریق پڑی جاتی اور آٹھ تاریخ سے نو آٹھ نو دس گیارہ بارہ پانچ دن کا حج ہوتا ہے بہت برکت والے دن ہیں وَلَيَعْلِنْ عَشْرٍ وَالشَّفِعِ اور جُفْت وَالْوَتْرِ اور ایک تاق اللہ تو اللہ نے قسم کھا کے کہا اور اللہ جلہ مجدہو قسم کھا رہا ہے اہمیت دکھانے کے لیے اے مسلمانوں اے اللہ کے بندوں مومنوں اللہ نے جو قسم کھائیے اس وجہ سے تاکہ تمہارے اندر ان دنوں کا احترام بیٹھ جائے تم نفل بھی پڑھو اور روزے بھی رکھو تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم بات ہے کچھ نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں یہ مبارک دن ملنے والے ہیں تو اس میں ہم جتنے بھی روزے رکھیں جتنے بھی اللہ کی ذکر کریں اللہ کی عبادت کریں یہ ہمارے لیے فائدہ فائدہ نو تاریخ کو حج ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دی اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا وردیت لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا تو آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجے بقرہیت کے لحاظ سے دیکھ لیجے حج کے لحاظ سے دیکھ لیجے سال کے آخری مہینے کے لحاظ سے دیکھ لیجے قربانی کے دینوں کے لحاظ سے دیکھ لیجے بقرہیت کی نماز کے لحاظ سے دیکھ لیجے ایام تشریق جو آتے ہیں یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکری بھی کرنا ہے جو بھی مالکِ نصاب ہو جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے ہو چھہ سو بارہ گرام کے قریب تقریباً چاندی جس کے پاس چھہ سو بارہ گرام چاندی یا چاندی کے برابر کی قیمت ہو کیش ہو نقدی ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا سامان ہو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو قربانی کرنا واجب ہے لڑکا ہو اس پر بھی لڑکی ہو بالک جوان عورت ہو مرد ہو ہر ایک کی اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے اگر کسی کے پاس ساڑھے باون دھولے چاندی کے برابر قیمت ہو یا چاندی ہو یا سامان ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کبھی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگ بہکاتے ہیں شیطان تو ہر جگہی ہے اور ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ ہے ورنہ شیطان تو بیچارہ ہر جگہی ہے گھومتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے سے کیا ہوگا اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کیوں کسی کی جان لیتے ہو بہکاتے ہیں لوگ آپ لاکھوں روپے صدقہ کر دیجئے لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی واجب ہے اللہ کو وہی منظور ہے اللہ نے جو عبادت جس وقت کے لیے مقرر کر دی اس کو اسی طرح سے انجام دینے کا نام عبادت ہے الحمدللہ ہماری ٹیم پچھلے بارہ سالوں سے غریب لوگوں کے لیے قربانی کا انتظام کر رہی ہے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے قربانی کے بڑے جانوروں کا انتظام کیا ہے اس لیے جو لوگ اس سال بقرائید کے موقع پر اپنی جانب سے یا اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرانا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ابھی کول کریں